بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلطان محمد فاتح نے استمبول کے شہر میں ایک مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور ایک رومی ماہر تعمیرات کو مسجد کی تعمیر کی نگرانی کا کام سونپا سلطان کے حکم میں سے یہ بھی تھا کہ مسجد کے میناروں کو سنگ مرمر سے بنایا جائے اور یہ مینار اونچے ہو تاکہ مسجد علی شان نظر آئے سلطان محمد فاتح نے میناروں کی اونچائی کی ایک حد مکرر کی لیکن میمار نے سلطان کو بتائے بغیر ان کی لمبائی کم کر دی جب سلطان محمد نے سنا تو غصے میں آ گیا کہ میرے حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہے اس غصے کے عالم میں سلطان نے میمار کا ہاتھ کٹنے کا حکم دیا بعد میں سلطان محمد فاتح کو اس پر افسوس ہوا لیکن اب دیر ہو چکی تھی میمار اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر خاموش نہ رہا اور وہ استمبول کے قاضی شیخ ساری خزر چلبی کے پاس چلا گیا اور جا کر سلطان محمد فاتح کی شکایت کر دی قاضی صاحب نے بھی اس شکایت کو قبول کرنے میں کوئی دیر نہیں کی نہ ہچکچاہٹ محسوس کی بلکہ اس نے سلطان کے پاس ایک قاسد بیچ کر اسے بلوایا کہ سلطان بزات خود حدالت میں حاضر ہو سلطان نے بھی جج کی دعوت کو قبول کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کی مکرہ دن پر سلطان محمد دربار میں آئے اور بینچ پر بیٹنے کے لئے جانے لگے قاضی صاحب نے سلطان کو کہا جب تک فیصلہ نہ ہو جائے آپ بیٹ نہیں سکتے آپ کو مدعی کے ساتھ کڑا رہنا ہے رومی میمار نے اپنی شکایت دوبارہ دورائی قاضی صاحب نے سنی اور سلطان محمد فاتح نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اب ساری عدالت قاضی صاحب کے فیصلے کی منتظر تھی قاضی صاحب بولے آپ نے اس میمار کا ہاتھ کاتا اور پھر اس جرم کا اقرار بھی کیا لہٰذا شریعت اسلامی کے اصول کے مطابق آپ کا بھی ہاتھ کاتا جائے گا اور یہی عدالت کا فیصلہ ہے رومی میمار اس ویصلے پر دیشت زدہ ہو گیا اور کامپ کے رہ گیا کہ قاضی کی اتنی حمد جو سلطان عالم کا ہاتھ کاتنے کا فیصلہ سنا رہا ہے رومی میمار کے ذہن میں تھا کہ قاضی کچھ مالی جرمانہ آیت کرے گا سلطان محمد فاتح عدالت میں آ گئے یہ بھی بہت بڑی بات ہے اوپر سے سزا کا حکم رومی میمار نے جج سے کہا کہ وہ اپنا دعویٰ ترک کر رہا ہے اتنے عظیم سلطان کے ہاتھ کٹوانا میرے کسی فائدے کی بات نہیں ہے لہٰذا مجھے بس مالی حرجانہ ادا کر دیا جائے اور قاضی زندہ سلامت بج گیا جس ملک میں سلطان خود کو مجرم مان کر سزا کے لیے پیش کر دیتا ہو یہ اسلامی تربیت کا اثر تھا یہ اسلامی سیاست کی پاکزگی تھی سلطان محمد فاتح ایسی شخصیت ہے جنہوں نے حقیقی معینوں میں تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا کسٹنٹینیہ کو فتح کیا جو کہ عیسائیوں کے نزدیک ایسا تھا جیسے مسلمانوں کے ہاں کعبہ شریف ہے سلطان محمد فاتح ایسے عظیم سلطان تھے جن کی وفات پر یورپ کے گرجہ گروہ میں جشن منایا گیا سلطان نہ صرف بہترین سلطان تھے بلکہ بہت بڑے عالم بھی تھے بعض علماء نے ان کو مجدد کا لکب دیا ہے یہ سچ ہے جب سلطان ایسے قابل ہو تو قوم غیر مسلموں کا سب سے مقدس مقام بھی مسجد بنا دیتی ہے دوستو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے اردو تنگ کو سبسکرائب لازمی کرے اپنا بہت سارا خیال رکھے اللہ حافظ